جے شری کرشنا رادے رادے دوستوں ایک بار ماتا لکشمی بھگوان وشنو جی سے ملنے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پربو جب میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہی تھی تو میری نظر راستے میں مرتیو لوگ پر پڑی تو میں نے کیا دیکھا کہ کچھ سوہاگن ستریان آپس میں چرچہ کر رہی ہے کہ ستری کی ایک چیز چھونے سے قسمت بدل جاتی ہے اور ستری کے اس دن چھوڑی پہنے سے پتی کی عمر کم ہو جاتی ہے پربو میں نے جب سے اس چرچہ کو سنا ہے میرا من وچلت ہو گیا ہے اسی لیے میرا آپ سے انرود ہے آپ مجھے میرے دونوں پرشنوں کا اتر دے کر سنتوشت کرنے کی کرپا کریں بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی میں تمہیں تمہارے دونوں پرشنوں کے اتر ایک چھوٹی کہانی کے مادھیم سے دوں گا مگر میری ایک شرطے میں جب تک کہانی سناو تب تک پورا من لگا کر کہانی سننا اور کہانی پوری سننا کیونکہ آدھی ادھوری کہانی سننے سے آدھا ادھورا ہی گیان پرابت ہوتا ہے جو جیون میں کبھی کام نہیں آتا پھر بھگوان وشنو کی بات سن کر ہی ماتا لکشمی کہتی ہے ٹھیک ہے پربو میں آپ کو وچن دے ٹیموں کی کہانی پورے مند سے سنوں گی آپ کہانی پرارمب کیجئے تو مطروں کہانی شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سبھی سے انرود ہے کی کمنٹ پر رادے رادے لکھیں اور اگر آپ لڑو گوپال جی کے سچے بھکت ہیں تو یہ کہانی آپ انت تک جرور سنیں گے کیونکہ بھگوان وشنو کی یہ قطعہ آپ کے جیون میں اوشک کچھ نیا سکھائے بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی ایک نگر میں ایک سیٹ رہتا تھا بہت ہی سمپند تھا ان کے پاس سب کچھ تھا آلیشان دکان تھی محل تھا دھن کی کوئی کمی نہیں تھی سیٹ کے تین بیٹے تھے تینوں بیٹوں کی شادی ہو چکی تھی سیٹ کی تین بہنیں تھی ان کا سوامی بہت ہی اچھا تھا اپنے ساس سسر اور پتی کی خوب سیوا کیا کرتی تھی اس لیے گھر میں سکھ شانتی کا واتاورن تھا سیٹ کا بڑا لڑکا تھوڑا سو بھاو کا اچھا نہیں تھا اس لیے سیٹ کے بڑے لڑکے کی اس کے ماں باپ سے نہیں بنتی تھی اسی لیے سیٹ نے اپنے بڑے بیٹے کو دھن نہیں دیا تھا اور اپنے دونوں چھوٹے لڑکے اور تینوں بہنوں میں بات دیا تھا جس کی وجہ سے بڑے لڑکے کی آرثک ستھی زیادہ اچھی نہیں تھی بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی ایک بار سیٹ اپنے من میں سوچتا ہے کہ بھگوان نے مجھے سب کچھ دیا ہے پر ایک بیٹی نہیں دی ہے یدی ایک بیٹی ہوتی تو میں اپنے من کی ساری باتیں اپنی بیٹی کو بتاتا اور بیٹی کو بہت دولار کرتا بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی سیٹ اپنی سیٹھانی کے ساتھ میں اپنا اچھا جیون جی رہا تھا مگر ایک بیٹی کی کمی سیٹھ جی کو ہمیشہ کھلتی رہتی تھی سیٹھ جی ہمیشہ اپنے گھر کے پاس ستھت مندر میں شوی رادہ کے درشن کرنے جایا کرتے تھے ایک دن جب سیٹھ جی مندر میں رادہ کے درشن کرنے گئے اس دن مندر میں ایک سنت پدھارے تھے پھر سیٹھ کو کچھ اداس دیکھ کر کہ سنت نے سیٹھ سے پوچھا تم اداس کیوں ہو تو سیٹھ بولے مہاراج میرے کوئی بیٹی نہیں ہے اس لیے میں اداس و پھر سنت مسکرائے اور بولے یدی جیون میں کسی کا عبھاو ہے تو اس کی جگہ بھگوان کو بٹھا لینا چاہیے تو سیٹھ جی بولے مہاراج میرے تو کوئی بیٹی نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے پھر سنت بولے ارے سے تم ایک کام کرو تم بسانے کی بیٹی شوی رادہ کو ہی اپنی بیٹی کیوں نہیں مان لیتے ہو بھگوان وشنو کہتے ہیں کہ ہی لکشمی اس پرکار سنت کی بات سیٹھ جی کو بہت ہی پسند آئی اسی دن سیٹھ نے رادہ کا ایک بڑا چتر منگوایا اور اسے اپنے کمرے میں لگا لیا اب تو سیٹھ کا جیون پورا بدل گیا وے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے شوی رادہ جی کو اپنی بیٹی مان کر کے ان سے باتیں کرنے لگتے تھے اور اتنا ہی نہیں سیٹھ کو اپنی بیٹی رادہ سے ہر بات بتانے میں بہت ہی آنند آتا تھا اس پرکار سیٹھ کی رادہ میں ایسی لگن لگی کی جب بھی وہ دکان پر جاتے تھے تو شوی رادہ رانی کو بھوگ لگا کر کے پرساد پا کر ہی جاتے تھے اور شام کو لوٹتے تھے تو رادہ کو پرنام کرتے اور ان سے باتیں کرتے اور بھوگ لگا کر کے پرساد گرہن کرتے تھے بھگوان وشنو کہتے ہیں کہ ہی لکشمی اس سیٹھ نے جب سی رادہ کو اپنی بیٹی کے روپ میں سویکار کیا وہ ہر سمیں پرسند چت رہتے تھے جب بھی سیٹھ سے کوئی پوچھتا تھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں تو سیٹھ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میرے تین بیٹے تین ہوئے اور ایک بیٹی ہے بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی ایک دن سیٹھ جی کے گھر میں چوری پہنانے والی منی حرن آئی تو رادہ نے سوچا کہ آج تو دن ٹھیک نہیں اور آج کے دن تو چوری پہننا شب ہوتا ہے اس لیے شری رادہ جی نے پہنی اور منی حرن کو واپس کر دیا ادھر جب دو دن کے بعد میں وہی منی حرن ان چوڑیوں کو دیکھتی ہے تو وہ چوڑیاں سندر ہو جاتی ہے پھر منی حرن انہیں چوڑیوں کو لے کر کہ سیٹھ کے گھر پنہ آتی ہے تو سیٹھ کی تینوں بہنیں چوڑیاں پہنتی ہے اور بعد میں رادہ بھی چوڑی پہننے کے لیے پرکٹ ہوتی ہے اور جب رادہ پرکٹ ہو گئی تو منی حرن نے جب رادہ کا سوروک دیکھا تو منی حرن انہیں دیکھتے ہی رہ گئی پھر رادہ رانی منی حر ان سے کہنے لگی مجھے بھی چوڑی پہناؤ ادھر رادہ جی کی بات سن کر کہ منی حر انی من میں وچار کیا کی ہو سکتا ہے کہ سیٹھ کے گھر پر کوئی مہمان آ گیا ہوگا کیونکہ ہمیشہ تو میں جب بھی اس گھر میں چوڑی پہنانے آتی تھی تو سیٹھ کی کیول تین ہی ہوئے دکھائی پڑتی تھی جو ہمیشہ چوڑی پہنتی تھی مگر آج یہ چوتھی بیٹی مجھے نظر آئی ہے لگتا ہے کوئی مہمان ہوگی بھگوان وشنو کہتے ہیں کہ لکشمی اور پھر ایسا سوچ کر کہ اس منی حر نے رادہ جی کو چھوڑ دیا پہنا دی اب رادہ رانی چوڑی پہن کر کی اوٹ میں جا کر کے انتردھیان ہو گئے سبھی کو چوڑیا پہنا کر کہ منی حر ہمیشہ کی طرح چوڑیوں کا پیسہ لینے کے لیے سیٹھ کی دکان پر چلی گئی پھر منی حر کو دیکھتے ہی سیٹھ کہنے لگا لگتا ہے گھر پر چوڑیا پہنانے گئی تھی تم ہماری تینوں بہوں کو چوڑیا پہنا کر آئی او یہ لو اپنے پیسے میں تمہیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ تم دکان پر پیسے لینے کے لیے آئی ہو اور پھر سیٹھ نے منی حری کو ہر بار کی طرح جتنے پیسے دیتے تھے اتنے ہی پیسے نکال کر دے دیئے تو منی حرن کہنے لگی سیٹھ جی اس بار میں نے تین جنوں کو نہیں بلکہ چار جنوں کو چوریا پہنائی ہے اس لیے اس بار میں زیادہ پیسے لوں گی بھگوان وشنو کہتے ہیں ہے لکشمی منی حر کی بات کو سن کر کے شیر کہنے لگے ہمارے گھر میں تین ورگوں کے علاوہ چوتھی تو کوئی ہے نہیں پھر تم نے چوری کی سے پہنائی تو منی حری کہنے لگی سیٹھ میں نہیں جانتی لیکن میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں نے تو چاروں کو چھوڑی پہنائی ہے پیسے لے جاؤ باقی کے پیسے میں پہلے گھر پر جا کر پتا کروں گا چوتھا کون ہے جسے تم نے چوری پہنائی ہے پہلے میں گھر پر جا کر پتا کروں گا اس کے بعد تمہیں پیسے دوں گا منی حرن بولی ٹھیک ہے سیٹھ جی پہلے آپ گھر پر پتا کیجئے اس کے بعد مجھے میرے پیسے دے دینا اور ایسا کہہ کر کہ وہ منی حرن سیٹھ کی دکان سے چلی گئی بھگوان وشنو کہتے ہیں کہے لکشمی شام کو سیٹھ جی جب گھر پر پہنچے انہوں نے گھر میں منی حرن کے بارے میں پوچھا ان کی بہو نے کہا کہ کیول ہم تینوں نے ہی چوریا پہنی تھی تو سیٹھ کہنے لگا کہ یہی بات تو میں نے منی حر کو کافی دیر تک سمجھائی کہ ہمارے گھر میں کیول تین ہی جنہیں ہے چوتھا کوئی نہیں ہے جسے تم نے چوریا پہنائی ہے مگر وہ منی حر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور بار بار اس کا یہی کہنا تھا مکشمی اس پرکار سے ساری بات بھول گیا اور اپنے نتے کام میں لگ گیا سیٹھ رادہ رادہ بولتے بولتے شری رادہ جی کو پرساد کا بھوگ لگا کر کے اور بھوجن کر کے سو گیا اُدھر جب سیٹھ کو نیند آ گئی تو اس کے سوپن میں شری رادہ جی پرکٹ ہوئی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے سیٹھ نے پوچھا بیٹی اُداس کیوں ہو تو شری رادہ بولی پتا جی آج میرا من بہت دکھی ہے میں نے آج اپنے پتا کا گھر سمجھ کر کہ یہاں آرام سے دیا پہنی تھی پرنتو پتا جی آپ نے اس منی ہرن کو میری چوت کا مول نہیں چکایا پتا جی آپ نے مجھے بیٹی تو بنا لیا پرنتو آپ کو میری یاد نہیں آئی آپ نے مجھے بھلا دیا اس سے میں بہت دکھی ہوں بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی پھر اتنا سن کر کہ سیٹھ سپنے میں ہی روتے ہوئے بولی بیٹی مجھے کشما کر دو مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی اور سیٹھ ترنت ہی نیند سے اٹھے ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے سیٹھ نے ترنت ہی تجوری میں سے پیسے نکالے اور منیہار کے گھر کی طرف چل دئیے سیٹھ نے منیہار ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹایا منیہار نے دروازہ کھولا اور نظر پایا سیٹھ کھڑے تھے تو منیہاری کہنے لگی سیٹھ جی اتنی رات کو آپ کیسے آنا ہوا اور پھر منیہار سیٹھ کو اپنے گھر کے اندر لے گئی سیٹھ کی آنکھوں میں آسو بھرے تھے پھر سیٹھ منیہار سے کہنے لگا تمہارے جیسا بھاگی کوئی نہیں تم تو بہت ہی بھاگشالی ہو تو منیہارن کہنے لگی سیٹھ جی ایسا کیا ہوا تو سیٹھ بولا میں نے رادہ جی کو اپنی بیٹی بنایا ہے پرنتو میں نے انہیں کبھی بھی اپنے نیتروں سے نہیں دیکھا لیکن تم نے آج انہیں رادہ جی کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹ دیا پہنائی ہے آج تمہارے جتنا بھاگیا اس دھرتی پر دوسرا کوئی نہیں میں تمہیں اپنی پتری کی پہنی ہوئی چھوڑیوں کا مولے چکانے آیا ہوں اور یہ کہہ کر کہ سیٹھ جی نے روپیوں سے بھری ہوئی تھیلی منیہار کے سامنے رکھ دی اور کہا اس میں سے جو بھی لینا ہے لے لو بھگوان وشنو کہتے ہیں کہ لکشمی جب منیہار نے سنا کہ سویم رادہ جی اسے چھوٹ دیا پہنے آئی تھی تم نے حرن کی آنکھوں میں بھی آسوں کی دھارہ بہنکلی اور منیہار بولی سیٹھ جی میں رادہ رانی کی چھوڑیوں کے پیسے کیسے لے سکتی ہوں ایسا سو بھاگیا کسے ملتا ہے جو مجھے ملا اور میں نے رادہ کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹ پہنائی اے آپ سے بٹیا رادہ کی چھوٹیوں کے پیسے کبھی بھی نہیں لوں گی بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی پرنتو سیٹھ نہیں مانے سیٹھ جی نے روپیوں سے بھری ہوئی تھیلی منیہار ان کے گھر پر رکھی اور وہاں سے سیدھے گھر آئے اور اپنی پتنی کو لے کر شری رادہ جی کے مندر میں چلے گئے اور اس دن کے بعد میں سیٹھ جی نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے سنیاس لے لیا اور اپنا جیون رادہ جی کے مندر میں رادہ جی کی بھکتی کرتے ہوئے پھر بٹھا دیا بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی ادھر تو سیٹھ مندر میں رادہ جی کی بھکتی کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اپنی پتنی کے ساتھ میں مندر میں رہ کے رادہ رانی کی بھکتی کرنے لگتا ہے ادھر رادہ رانی بڑے لڑکے کے سپنوں میں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے تم اپنی ماں کی سیوہ نہیں کرتے ہو اسی لیے تمہاری ستھیتی ہے تم آج سے ہی اپنی ماں کے چرن سپرش کرنا پرارمب کر دو رات و رات میں تمہارا بھاگے دیکھنا کیسے بدلتا ہے بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی اس پرکار سے اٹکا پڑا لڑکا اپنی ماں کے روزانہ چرنوں کو سپرش کرنے لگا اور پھر بہت بڑا آدمی بننا اور اس کے پاس دھن کی کوئی کمی نہیں رہی پھر بھگوان وشنو کہتے ہیں لکشمی تم اپنے پہلے پرشن کا اتر سمجھ لو تمہارا پہلا پرشن تھا کیسے تری کی کونسی چیز اسے بنا بتائے چھونے سے رات و رات بھاگے بدل جاتا ہے تو ٹھیک سے سمجھ لو جو انسان سیٹ کے بڑے لڑکے کی طرح اپنی ماں کے چرنوں کی سیوہ کرتا ہے ماں کے چرنوں کا امرت پان کرتا ہے اس کا سویا ہوا بھاگ جاگ جاتا ہے اور ایک دن ایسا انسان بہت بڑا آدمی بنتا ہے بھگوان کہتے ہیں کہ لکشمی اب تم اپنے دوسرے پرشن کا اتر سن لو تمہارا دوسرا پرشن تھا کہ ستری کے کس دن چھوڑی پہننے سے پتی کی عمر کم ہو جاتی ہے تو سمجھ لو جس دن منہار سیٹ کی تینوں بہنوں کو چھوڑیاں پہنانے کے لیے آئی تو رادہ جی نے دیکھا کہ اس دن منگلوار ہے اس لیے رادہ جی نے اپنی ماں سے ان چھوڑیوں کو کالا کر دیا جس سے سیٹ کی بہووں کو چھوڑیوں کا رنگ پسند نہیں آیا اور پھر منہار اگلے دو دن کے بعد یعنی شکروار کو آتی ہے تو چھوڑیوں رنگ سندر ہو جاتا ہے اور سیٹ کی تینوں بہنے اور رادہ چاروں چھوڑی پہنتے ہیں اس طرح ہمیشہ کے لیے سچیت رہنے کے لیے رادہ رانی سیٹ کے بڑے بیٹے کی طرح سیٹ کی تینوں بہنوں کے سپنوں میں آتی ہے اور چھوڑی کا محتو بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہر سہاگن ستری کو چھوڑی پہننے سے پہلے کچھ باتوں کا وشیش دھیان یان رکھنا چاہیے نمبر ایک سہاگن ستری کو اکیس جڑی پہننی چاہیے نمبر دو نئی چھوڑی ہمیشہ صبح یا شام کو پہننی چاہیے نمبر تین نئی جڑی ہمیشہ رویوار یا شکروار کو ہی پہننا چاہیے اس دن پہننے سے پتی کی عمر بڑھتی ہے نمبر چار جڑی منگلوار اور شنیوار کو نہ تو خریدنی چاہیے اور نہ ہی پہننی چاہیے اس سے پتی کی عمر کم ہوتی ہے جڑی سولہ شرنگار میں سے ایک اہم حصہ ہوتا ہے اس لیے جب بھی چوری پہنو تو سوچ سمجھ کر ہی پہنی جائے یدی آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھگوان وشنو اور لکشمی کے لیے ایک لائک کرنا نہ بھولیں